السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بات کرنے والے ہیں اس ویڈیو میں قرآن کریم کی ایک سورہ کے بارے میں یقیناً ان کی بے شمار فائدیں فضیلتیں اور برکتیں ہیں اگر کوئی شخص اس طرح بیمار ہو کہ وہ ٹھیک ہو ہی نہ رہا ہو یا اگر اسے مختلف بیماری نے اسے گھیر رکھا ہو تو آپ قرآن کریم کی سورہ پہ ضرور عمل کریں انشاءاللہ تعالی اس سورہ کی برکت سے آپ بہت جلد صحتیاب ہو جائیں گے تو بنے رہیے اس ویڈیو میں آخر تک آج ہم انہی کے بارے میں بات کرنے والے ہیں اس سے پہلے آپ ہمارے یوٹیوب چینل پاور وظیفہ کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریز کر دیں تو چلیے شروع کرتے ہیں قرآن کریم کا وہ سورہ یعنی سورة سجدہ ہے سب سے پہلے آپ وضو کریں اور وضو کر لینے کے بعد سورة سجدہ کو سات مرتبہ پھر کر اس بیمار کی اوپر آپ دم کر دیں انشاءاللہ تعالی بہت جلد و بیمار شخص صحتیاب ہو جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ